تمہارا عشق مادہ میں پردان منطری نرید مودی کانگریس پر جم کر بڑسے انہوں نے وپکش پر نشانہ سادہ وپکش کے پاس انہوں نے کہا کوئی مدہ نہیں صرف مودی ہٹاؤ کی بات ہے کانگریس کے نامدار مجھے گالی دیتے ہیں پردان منطری نے کہا کہ ایک سماج کو یہ گالی دی جا رہی ہے کلک سمچناو کی دوسری چرٹ کا مددان ہی جس کا پرچار مانگلوائی شام سے تھم چکا ہی اس کے ساتھ ہی تیسری چرٹ کا پرچار شروع ہو چکا ہی تیسری چرٹ کے لیے پردان منطری نریدر مودی لگاتار پرچار کر رہی ہے اسی کڑی میں پردان منطری مودی نے مہراشت کی مادہ میں چناؤی سوا کو سمبوزت کیا یہاں بھی مودی کانگریس پر جم کر بڑسے کانگریس پر اپر اتریکش روپ سے برستے ہوئے مودی نے کہا وپکش کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے صرف مودی ہٹاؤ کی بات کرتے ہیں نامدار مجھے گالی دیتے ہوئے پورے ایک سماج کو گالی دے رہی ہے پہلے اسے بھی چوکیداروں کو چور کہہ رہی تھے اور اب کہہ رہی ہے کہ سارے مودی چور ہیں لیکن مودی یہ برداشت نہیں کرے گا مودی ہٹاؤ مودی ہٹاؤ مودی ہٹاؤ مودی ہٹاؤ انہوں نے مودی کو ہٹانے کا ہی مددہ بنا دیا ہے دیش کو دنیا میں گورپ کیسے دلائیں گے بھارت کی جائے جائے کار کیسے ہوگی اس کی ان کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے حال میں آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے مجھے گالی دیتے دیتے کانگریس کے نامدار اب ایک پورے سماج کو گالی دینے میں جڑ گئے ہیں نامدار نے پہلے چوکیداروں کو چور کہا اور جب چوکیدار سارے میدان میں آئے اور ہر ہندوستانی چوکیدار کہنے لگا تو ان کے موہ پہ تانہ لگ گیا اور اب موہ چھپاتے پھر رہے ہیں اب جب چوکیدار چور ہے مہمیلہ چلا نہیں تو اب ہر ویکتی یہ بات بول رہے ہیں جس کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی نام موڈی ہے وہ سارے چور کیوں ہے جل سبا کو سمجھوڈیت کرتے ہوئی موڈی نے پوچھا کہ ایک مضبوط اور سمیدنشیل سرکار کا مطلق کیا ہوتا ہے چھترپتی شیواجی مہاراش کی یہ دھرتی بہت اچھی طرح جاندی ہے اتنا بڑا دیش چلا نہیں تو مضبوط نیتا ہونا ضروری ہے آپ نے دھوزہ چودہ میں مجھے جب پور بھومت دیا اس نے مجھے ایسی طاقت دی جس سے میں بڑے سے بڑے فیصلے لے پایا اور گریبوں کی کلیار کے لیے بھی میں کئی فیصلے لے پایا بھارت کو 21 سدی میں نئی اچائیب پر پہنچانے میں کیندر میں ایسی ہی مضبوط سرکار چاہیے ایک مجبوط اور سمبیدن سرکار کا مطلب کیا ہوتا ہے چھترپتی سیواجی مہاراش کی یہ دھرتی بہت اچھی طرح جانتی ہے بھارت کو آگے بڑھانے کے لیے بھارت کو 21 سدی میں نئی اچائیب پر پہنچانے کے لیے کیندر میں ایسی ہی مضبوط سرکار چاہیے ارے آپ کا بچہ سکول میں جاتا ہے اور ماسٹر جی میں دم ہی نہیں ہے تو آپ بچے کو وہاں پڑھانا پسند کرتے ہیں کیا اچھا اور سٹیچر چاہیے گا نہیں چاہیے بھائیو بہنو اتنا بڑا دیش بھی چلانا ہے تو مجبوط دیش بھی چاہیے مجبوط نیتا بھی چاہیے یوپی سرکار کے کاریکال میں ہوئے گھوٹالوں کا ذکر کرتے ہوئے پی اموڈی نے کہا یاد کریے پہلے کتنے گھوٹالے ہوتے تھے ہم آپ کتنا شرمسار ہوتے تھے آپ کے سیوک نے پانچ سال سرکار چلائی ہے اور کوئی بھرشتہ چار کا ایک داگ نہیں لگا پایا ہے اس پردھان سیوک کو آپ کا وشواس ملا تب ہی کالی دھر بھرشتہ چار پر سیدھا بار کیا یاد کریے پہلے کتنے گھوٹالے ہوتے تھے اور ہم ہندوستان باسی کتنا شرمشار ہوتے تھے آپ کے سیوک نے پانچ سال سرکار چلائی ہے اور کوئی بھرشتہ چار کا ایک داگ نہیں لگا پایا ہے ہاں دین میں سپنے دیکھنے والوں کو جھوٹ بولنے والوں کو میں روک نہیں سکتا جھوٹ پر جھوٹ بولنے والوں کو روکنے کے لئے میں کوشش بھی نہیں کرتا ہوں ساتھیوں اس پردھان سیوک کو آپ کا وشواس ملا ہے آپ کے آسیرواس ملا ہے تبھی کالے دھن اور برستہ چار پر سیدھا وار میں نے کیا ہے آپ کا ساف ملا تبھی ہزاروں کرون روپیے کا کرج لینے والوں سے دیش کے پسپائے سے وصول کر پایا ہوں آپ کو بتا دے کی دوسرے چرڑ کی مددان کی تحر کل یعنی 18 اپریل کو 12 راجیوں کی 95 سیٹوں پر مددان ہونا ہے ساتھی تیسرے چرڑ کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے بیجے پی سٹناوں میں چوکیدار کیمپین کو بھنانے میں لگی ہے جبکہ وپاک شیزی مدے پر بیجے پی کو گھیرنے میں لگا ہے اب یہ تو آنے والی 23 مائی کو ہی پتا چل پائے گا کہ بیجے پی کو چوکیدار کیمپین کا لاب ملتا ہے یا پھر نہیں الیکشن ڈیس ٹوٹل نیوز کانگریس نے تاکہ پل سببل نے پردان منتری مودی کے نام پر پشڑا کاٹ کے بیان کو چناوی سٹنٹ بتایا اسی کے ساتھ پل سببل نے نوربندی کے دوران کمیشن کے لیندین سے جڑے ویڈیو کو ریلیس کر بیجے پی پر کئی آروپ لگایا خاص باتچیت کے میں سمباد داتا پردیب کمار خمسان کے بیچ پردان منتری نند مودی نے ایک بار پھر مودی اپنام کو لے کر جاتی سے جوڑتے ہوئے وار کیا ہے اور کہا ہے کہ جس طریقے سے پچھڑی جاتیوں کو نشانہ بنا رہی ہے کانگریس اس کے کافی مائنے ہیں اس کے کیا مائنے ہیں بات کا نگلے مرسات ہیں وریش کانگریس نے تاکہ پل سببل سبب صاحب جس طریقے سے پردان منتری نے ایک بار پھر مودی کا ذکر کیا ہے پچھڑی جاتیوں سے جوڑا ہے وہ پیڑت کار کھیل رہے ہیں اب بلکل بلکل پچھڑی جاتی کا کارٹ کھیل رہے ہیں آپ ان کو بھی معلوم ہے کہ جو راہل جی نے کہا تھا وہ کیبل اتنا ہی تھا کہ مودی جی نیچ قسم کی راجنیتی کرتے ہیں نیچ راجنیتی کرتے ہیں اب مودی جی تو ہندی میں تو جانے مانے ہندی اچھی جانتے ہیں سمجھتے بھی ہیں کبھی کبھات ایک دوسرے درشتکون کے ساتھ بیان کو بدلنے کی بھی ان کو عادت ہے تو اسی لیے وہ راہل جی کا بیان کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک راجنیتی گرنگ دیا جائے اس کو ایک دلت کارٹ جو کھیل رہے ہیں وہ تاکہ بیواد پیدا ہو کانگریس اور دلتوں کو بیچ میں مودی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج تک دلتے کے لیے کچھ کیا جب دلت لنچ ہو رہے تھے تو آپ تو مون تھے آپ نے تو کبھی وہ بیان نہیں دیا ان کے پرتی لوگ مارے جا رہے تھے جب پروموشن مانگتے تھے دلت لوگ پروموشن پوسٹ میں ریزرویشن تو آپ ان کے پکش میں تھے ہمیشہ تو آپ دلتوں کے خلاف رہے ہو اور آج ایک کیونکہ آپ راجنیتی اس نیچ قسم کی راجنیتی کرتے ہو اس بیان میں بھی آپ راجنیتی گرنگ دینا چاہتے ہو یہ تو ایک شرم کی بات ہے الگ الگ بیان کی علاوہ چنانوی لڑائی کے بیچ ہم کرپشن کی بات بھی کر رہے ہیں اور جس طریقے سے پردان منتری ہر ریلی میں کرپشن کو ایشو بنا رہے ہیں حملہ وہ رہے ہیں ویروہ دیوں پر دوسری طرف آپ نوٹ مندی کو لے کر الگ الگ ایشٹنگ ذاری کر رہے ہیں لیکن ان کے جواب نہیں مل رہے ہیں جواب ملیں گے ہی نہیں کیونکہ ہم نے تو ہم دکھا دیئے کہ نوٹ کیسے یہ بٹور رہے تھے لوگ ان کے یا ان کے ہو یا نہیں ہو کون کیسے بٹور رہے تھے اس میں بھاجپا کے لوگ بھی شامل تھے آج ہم نے ان کے نام بھی دیا ہے جس ہوتیل میں یہ کام ہو رہا تھا وہ بھی دیا ہے نوٹ اپریل کو ہم نے دکھایا کہ مہاراشترا انڈسٹریل ڈیورپنٹ کوپریشن میں کیسے ایکسچینج ہوا نوٹوپا ایکسچینج ہوا اور میں سمجھتا ہوں اور آج میں جنتہ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوٹ بندی کا مقصد ہی کچھ اور تھا وہی مقصد نہیں تھا کہ ہم بلیک کرنسی ختم کریں کالا دن ختم کریں یا ٹیررڈسٹ سادن ختم کریں یا فیک نوٹ ختم کریں مقصد کچھ اور ہی تھا کہ پندرہ اور چالیس پرتیشت جو کمیشن کمانی ہیں اس ایکسچینج کے دوارہ کمائیں اور وہ آپ نے آپ کو دکھایا ہے اس کے بارے میں موڈی جی مون ہیں اور جو ادھیکاری لوگ اس میں شامل ہیں آج تک دوہزار سترہ کے بعد کوئی کاروائی نہیں ہوئی سارے جنتا جانتا ہے دیش جانتا ہے کون ایسا امیر مادمی تھا جس نے ایکسچینج نہیں کروایا تو اس نے کوئی کمیشن دیا ہوگا تو کون امیشن لے رہا تھا آج تک اس کی جانچ ہوئی بی جی پی نے آپ کی آرہو خارج کر دی وہ تو کریں گے ضرور سچ تو ہمیشہ خارج کرتے ہیں اور جھوٹ کو اپناتے ہیں جنہوں بات کرنے کے لیے اور جس طریقے سے چناوی لڑائی چل رہی ہے کیمپین چل رہا ہے ایک طرف بار پلٹوار ہونے ہیں تو دوسری طرف اس پر حملہ کر رہے ہیں کپل سی بل کیمرمن پاؤنش شرما کے ساتھ پردیب کمار توٹل نیوز دیل تو مدی پردیش کی بھوپال سیٹ پر بی جی پی نے ویوادت ساتھوی پرگیا کو امیدوار پنایا ہے سیٹ پر ساتھوی پرگیا کا مقابلہ کانگرس کے دگج نیتہ دگوی جی سنگھ سے ہوگا حالانکہ کانگرس پروکتہ آلوک شرما نے بی جی پی کے اس دعو کو بے اثر بتایا خاص بات چیت کے میں سمباد داتا پردیب کمار مدی پردیش بھوپال سے سادھوی پرگیا کو ٹکٹ ملا ہے دگوی جی سنگھ کو چنوٹی دیں گی کانگرس پروکتہ آلوک شرما اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سادھوی پرگیا چنوی میدان میں ہیں لیکن سمجھتا ہوں کوئی بھی وقتی جو الیکشن کمیشن کے نورمز کو پورا کرتا ہے وہ چنو لڑ سکتا ہے لیکن جہاں تک بھوپال کی بات ہے وہ بہت ہی ہلکی کینڈی ریٹ رہیں گی دگوی جی سنگھ وہاں پر بہت قدعور لیڈر ہیں ان کا اپنا پورا اپنا کام کیا ہوا ہے اور سب سے پہلے تو بی جی پی کے اندر سے ہی پوری تمام ان کے ویرود میں آوازیں آنے لگی ہیں ان کا کیڈر پوری طرح سے ناراض ہے کہ ایک بھاری وقتی کو جس طرح سے سر کے اوپر تھوپا گیا ہے لیکن جس طرح کہ انٹیلیجنس کی ریپورٹس بی جی پی کے پاس آ رہی تھی کہ بی جی پی کا مدبردیش میں سوپڑا صاف ہو رہا ہے کیول اس چیز کو کیسے تمام مددوں سے بھٹکا کر ہندو مسلم پر لے جایا جائے یہ ایک پریاس ہے کہاں سے کس کو کلین چٹ ملی کیا ہوا یہ پورے دیش نے دیکھا کہ ایک پیٹرن کے تحت اس طرح کہ تمام آروپیوں کو فشلے کئی ورشوں سے کلین چٹ مل رہی ہے این آئی یہ کیا کر رہی ہے این آئی یہ بی جی پی کے اشارے پر ایسے لوگوں کو کلین چٹ دلوانے میں مدد کرتی ہے ہم اس پر بھی نہیں جانا چاہتے ہم کہہ رہے کوئی بھی چناؤ لڑے دکوی جی سنگھ بھاری بہومت سے جیتے گا ویوادوں میں رہی ہیں سادوی پرگیا آپ کو لگتا ہے ان کا آنا کہیں نہیں کہیں سمی کرن بگاڑے گا کونگریس کی نہیں کہیں پر کوئی سمی کرن نہیں بگاڑے گا کیا سمی کرن بگاڑے گا ویوادوں میں رہی ہیں جس طرح سے ویواد رہے ہیں وہ پورے دیش نے دیکھا ہے کس طرح کے ان کے اوپر چارجز رہے ہیں وہ بھی پورے دیش نے دیکھا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے بی جی پی کسی کو بھی اتارے بی جی پی کا اب کوئی بھی پاسا ٹھیک نہیں پڑے گا کارٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چڑھتی رام مندر کی بات کرتے نہیں ہیں ہندو 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 چلا رہے ہیں جس ویکتی نے سب سے پہلے ہندو آتنکواد شبد استعمال کیا وہ کے اندر میں منتری بن کے بیٹھ گیا آرکے سنگھ ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا اچھا ایک چرچت بیان تھا بھگوہ آتنکواد کو لے کر اور دیگویج سنگھ یہ بیان دیتے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ان کے خلاف اس لیے سادھوی پرگیا کو لائے گیا ہے دیکھیں بی جی پی کے سارے کے سارے پاسے فیل ہو چکے ہیں جہاں تک بات ہے بیانوں کی کسی بھی دھرم کے ساتھ آتنکواد کو نہیں جوڑا جا سکتا لیکن تمام کانگریس بی جی پی کے لیڈرز نے تو کھل کر بولا ہے کہ کیول ایک دھرم سے آتنکواد بھی آتے ہیں ہم اس میں اس تھیوری پر وشواش نہیں کرتے ہیں دھرم کا آتنکواد سے کوئی ایسا دھرم نہیں ہے جو آتنکواد کی پرنہ دیتا ہو سکشہ دیتا ہو لیکن ہندو مسلم اور پاکستان یہی دو نئیہ رہ گئی ہیں جو بی جی پی کو ڈبوائیں گے سادوی پرگیا کو بھوپال سے بی جی پی نے ٹکٹ دیا ہے دکھوی جی سنگ کو چنواتی دیں گی اور اسی کے ساتھ کانگریس حملہ بول رہی ہے کیمروہ من پاؤن شرمہ کے ساتھ پردیب کمار ٹوٹل یونس دلی گجراز راہستان و مدی پردیس سمیت دیش کے کئی علاقوں میں آندی توفان نے قہر مچایا آندی توفان کے چلتے پیتیس لوگوں کی جان بھی شلے گئے دو درجل سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں اب پراکرتک عابدہ پر سیاست تیز ہے پردان مندری موڈی نے گھائلوں مرتقوں کے معافضے کا اعلان کیا تو راہستان و مدی پردیش کسی ام نے پلٹ وار کیا دیکھئے ریپورٹ ایسے میں مددہ کچھ بھی ہو سیاست تو ہوگی ہی راجستان مدھپردیش اور گجرات کے ساتھ دیش کے انی راجیوں میں آئی آندی توفان نے دیش کی سیاست اور تیج کر دی ہے دراصل پیم نرند موڈی نے آندی توفان میں گھائلوں اور مرتقوں کو معافضے کا اعلان کیا تھا پردان مندری نرند موڈی نے ٹویٹ کا نقصان پر دھخ جتایا پیم نے لکھا کہ گجرات کے کئی حصوں میں آندی توفان اور بارش کی بجا سے ہوئے نقصان سے کافی آہد ہوں سبھی پریوار کے ساتھ میری سمیدنائے ہیں اسی کے ساتھ پیم نے ٹویٹ کر لکھا کہ گجرات میں جن لوگوں کو آندی توفان کے کارن موت ہوئی ہے ان سبھی پرواروں کو دو لاک کمواب جا اور جو لوگ گھائل ہوئے ہیں ان سبھی کو پچاس جا روپے کی مدد کی جائے گی پردھان منطری کے اس پریٹ میں صرف گجرات کا ہی ذکر تھا جس کے کارن مدھر پردیش کے موکھی منطری کمالنات ملگ گئے کمالنات میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نرین موڈی جی آپ صرف گجرات کے نہیں بلکہ پورے دیش کے پردھان منطری ہیں سی ایم کمالنات نے نے لکھا کہ ایم پی میں بھی بے موسم بالیس با تیو سوان کے کارن آکاسی بجلی گرنے سے دس سے ادھک لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن آپ کی سمیدنائیں صرف گجرات تک سیمیت ہیں بھلی ہی یہاں بی جی پی کی سرکار نہیں لیکن لوگ یہاں بھی بستے ہیں راجستان میں بھی آنڈی تیو سوان کا پی ایم کا رویہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا ہے شروع میں بھی بڑھ آئی تھی لیکن پی ایم گجرات کا ہوای سر بھی کر کے لوٹ گئے تھی پردار منتی جی کا رویہ میری تو سمجھ آیا نہیں پانچ سار میں اگر بار بہت دھینکر آئی تھی گجرات کے اندر پہلا دیکھا ہے کہ اس میں آپ بھید بھاگ کرو اگر تیر میری لگتے انکو اندر گستے راجتہ کی شما میں اگر وہ جب ہوای سر ریکشن کیا تو گجرات کے ساتھ میں جالو شروع جیتر بھی کر لیتے تو یہ کونفیڈنس برتا سرگار کر رہا سرگار کرتے انہی وہاں پہ بھی ان کا دل نہیں پشی جا اور وہ اندر نہیں آئے سی اشوک گہلوت کے بیان پر بیجی پی نے پلٹ بار کیا ہے جب کیندر کو کسی راجی کی ساہتہ کرنی ہوتی ہے تو راجی میں چیف سکریٹری ہو یا سمبند آنی ہو پر پر ستھتی بتاتے ہوئے سہیت آکی مانگ کرتے ہیں پر دھان منطری سارے دیش کے ہیں اور 130 کروڑ جنت کو پیار کرتے ہیں مدد پر دیش اور راجی ستھان کے مکھ منطریوں کے نشانہ ساتھ نے کے باد PMO کی اور سی ایٹ پور ٹویٹ کیا گیا PMO نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ مدد دیش راجی ستھان مڑی پور سمیت کئی راجیوں میں آنڈی ٹویفان کی بجا سے ہوئے نقصان پر دکھ ویق کرتا ہوں یہاں بھی مرتقوں کی پریوار کو دو لاک کا مواب جا دیا جائے گا اور گھائیلوں کے پریوار کو پچاس ہزار کی آرث مدد دی جائے گی ورحال آنڈی تیو کو لے کر راج سرکاروں کی اور سے الٹ جاری ہے نیشنل ڈیسک ٹوٹل نیوز راستان کے مکہ منتری اشوک گیلوت نے راشپتی رامنات گووند پر ایک بیان دیا گیلوت نے کہا کہ جاتی سمیقرن کی وجہ سے رامنات گووند کو راشپتی بنوایا گیا الکی اڈوانی کو اسی وجہ سے راشپتی نہیں بنایا گیا چناؤں میں سیاست ہونا لازمی ہے لیکن اس بار جس طرح سے بیوادت بیان بازی چل گئی ہے اسے لگتا ہے نیتاؤں نے بھاشا کی ساری حد دی تھی پچھلے دنوں بیوادت بیان کو لے کر چناؤ آیوگ نے سکتی دکھاتی ہوئے کچھ نیتاؤں پر بین لگا دیا تھا لیکن چناؤ آیوگ کی سکتی کے باوجود بھی بیوادت بیان کو سلسلہ جاری ہے کچھ اس طرح کا ہی ایک بیوادت بیان راجستان کے مکھے منتری اشو گہلوک کا آیا ہے سی ایم گہلوک نے راشترپتی کو لے کر کہا کہ گجرات میں چناؤ ہونے والے تھے تو جاتی سمی کرن کی چلتی رام ناؤ کو راشترپتی بنا دیا گیا کیونکہ بیجی پی کو گجرات میں ہار کا ڈر لگنے لگا تھا جس کے کارن رام ناؤ کو راشترپتی کیلئے چناؤ گیا اور لال کشن اڈوانی راشترپتی پت کی دور سے باہر میرے افکتی کومنٹ نہیں پر میں ایک آرٹکل پت تو اس میں بات لگن تھی کی بوٹوں کا سمی کر بیٹھانے کے لئے گوورا ہو دی اور اچھ کی اچھ ہوتی ہے گہلاؤ کے بیان پر بیجی پی نے پلٹ پار کرتے ہوئے گہلاؤ سم مانگنے کے لئے کہا جی مریادہ کا اُللنگن کیا ہے بھارت کے راشترپتی جو دیش میں سربوچ پد ہے اُن پر بھی کانگریس نے راجنیتی کرنے کی کوشش کی ہے راجستان کے مکھی منتری اشو گیلاؤ دیش کے راشترپتی کو لے کر غلط بیان بازی کر رہے ہے بیجی پی نے چناب آیوک سے اپیل کی ہے کہ گیلاؤ کو نوٹس جاری کیا جائے راشترپتی جی پر میں نے کبھی بھی ایک بھی ہم نے ٹپنی نہیں کیا تھا اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ سرووچ پد ہے دیش میں اور اس پد کا گریمہ ہے اس کو اس پرکار کے راجنیتی میں لانے کا یہ کھیول اور کھیول کانگریس کی سنسکرتی اور ان کی اوچھی سنسکرتی کو درشاتی ہے اور ہم مانگ کرتے ہیں کانگریس پارٹی سے اس بات کی معافی مانگے کیونکہ اس کو گہلوج جی نے کہا کہ راشترپتی کو جی اس لیے راشترپتی بنائے گئے کیونکہ وہ دلت سماج سے آتے ہیں کیا یہ اچھت ہے بہرحال پورے ماملے کو لے کر سی ایم آشو گیلوز کا کہنا ہے کہ میرے بیان کو بیجی پی نے توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا حالانکہ سی ایم گیلوز کے بیان کو لے کر بیجی پی حملہ بر ہے اب چلتے پچاس لاکھ یوہاں کی نوکری چلی گئی ہے جسے لے کر ایک اور جہاں کانگریس ہملاور ہے تو وہیں دوسری اور بیجی پی اسے نوڑ بندی کے فائدے بتا رہی ہے جبکہ ارتشاستری بان رہے ہیں کہ اس کا اثر لمبا ہی رہے گا پچاس لاکھ یوہاں کو اپنی نوکری گوانی پڑی تھی cmi کی ریپورٹ میں بھی سامنے آیا تھا جانکاروں کا تو یہاں تک کہنا ہے اس سے سرکار کی موجود کی گروہ ریٹ پر بھی سوالیا نشان لگ رہے ہے یہ ہی نہیں اس سے پہلے icmi کی ریپورٹ میں بھی نوکری جانے کے آکڑوں کو لے کر اپنی بات کہی گئی تھی اس ریپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ مہیلاؤں کو یوہاں کی مقابلے زیادہ نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے تھے جانکار بتا رہی ہے کہ اس لیے ہو چلی گئی ہیں اور نیشنل سیمپل سروی آگنیزشن کی ریپورٹ جو نکلی نہیں ہے مطلب کہ وہ ایک طرح سے leak out ہو گئی ہے بزنس سٹانڈرڈ نے اس کو leak out کیا سرکار نے تو جاری نہیں کیا وہاں پہ تو اور بھی بھی آکڑے تھے چار کروڑ نوکری چلی گئی ہیں پچھلے پانچ سال میں موکری تو گئی ہیں اب کتنی گئی ہیں یہ سرکار ابھی اس پہ accept نہیں کر رہی ہے اس لئے سرکار کہتی ہے کہ کوئی آنکڑے ہی نہیں ہے تو ایک بڑی بھیانک ستی ہے کہ اگر سرکار کہے کہ آنکڑے نہیں ہیں تو ابھی تک بار پھر ست ثابت ہو گئی کہ نوٹ بندی کی کارن نقصان ہوا تھا گئی بی جی پی اس پورے ماملے میں یو بی چناؤ کے نتیجوں کا حوالہ دیتے ہوئے بڑے ہوئے ٹیکس کی بات کر رہی ہے کانگریس پارٹی اور چھدام برم نوٹ بندی کو ایک بار راجنی تک مددہ بنا کر اتر پردیش میں ان کو موکی کھانی پڑی سات سی تک سمچ گئی تھی اور جھوٹ بول کر نوٹ بندی کا یہ غلط اثر ہوا یہ غلط اثر ہوا اس پرکار جھوٹ بار بار بول کر کے کانگریس پارٹی اپنے اپنے گڑھے کو کھوڑ رہی ہے اسے کوئی لاب نہیں ہونے والا ہے جس پرکار دیش کے ارث ویوستہ میں ایک اوبچارکتہ آئی ہے جس پرکار ٹیکس بیس دھگنا ہوا ہے پچھلے پانک سال میں جس پرکار ہماری ٹیکس کالیکشنز بڑی ہے اس کا ایک بڑا کارن نوٹ بندی ہے تین لاک شیل کمپنیوں کو بند کرنے کا کام سرکار نے کیا ہے ایک آرث جگت میں ارث جگت میں ایک سوچھتہ لانے کا کام نوٹ بندی نے کیا آب دیکھنا ہوگا کہ آنے والی دنوں میں یہ بھی بات اور پڑتا ہے یا پھر یہ ہی کھم جاتا ہے لالت نارائن ٹوٹر نیوز ڈلی چھوٹے سی بریک کے لئے بہت جلد حاضر ہوتے